ہر دوئی میں ویپاری ناراج ہیں کیونکہ سیمرہ چوکی کے ٹھیک نزدیک بگھولی روڈ اوم سائن جویلرز میں رات میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیا جس سے ناراج ہو کر ویپاریوں نے صبح روڈ جام کر دیا اور اپنی مانگے بتانے لگے جس کی سوچنا ملتے ہی سرکشہ بلگرام پولیس موقع پر پہنچی اور ویپاریوں سے بات کر جام کھلانے کا پریاز کیا لیکن ویپاریوں نے ایک نہیں سنی ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بات سے ویپاریوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ صرف آشواشن دیا جاتا ہے سرکشہ نہیں دی جاتی اس بار انہیں آشواشن نہیں چاہیے ہے سرکشہ چاہیے ان کی اس مانگ کے بعد موقع پر پہنچ کر اسپ واسیوں نے ویپاریوں کی سمسیاں سنی اور اسے جلد ہی حل کرانے کی بات کہی اس کے بعد جام کو کھلوایا گیا آپ کو بتا دے کہ اس گھٹنا کے بعد پولیس نے سیمارا چوراہے پر پولیس فورس بھی بڑھا دیا ہے کیا مانگ ہے ہماری مانگ ہے یہ کہ ہمارے یہاں لگاتار چوریاں ہو رہی ہیں ہم لوگ پریسان ہیں کوئی پولیس پرساسن یہاں نہیں آتا ہے سیمارا چوراہے اس دیت میں اوم سائے جولک چوری ہر ہوئے تو سرک پورا معاملہ کیا اس میں ہے سیمارا چوراہے پر دو تین سال میں بھی گھٹ یہاں پر چوری کی گھٹناہیں پرکاس میں آئی ہیں اس میں فائی آر درس ہے اور گھٹناہیں ایک آدھ ورکاؤٹ ہوئی ہیں سیز گھٹناوں میں فائنل ووڈ لگی ہے یاں پر چوراہے میں اکلوس اس بات کا تھا کہ گھٹناہیں بڑھ کر جانے کو لگتونے کی یہاں پرس بڑھائی ہے سر روٹ جام کیا تھا آپ کو اس میں بھلائی گیا تو سر آپ نے ایک پس کاس پسند دیا نہیں یہاں پر فورس بڑھائی جائے گی اور پلاس گھٹنا کو ملگ فائی آر د 축ید اور ورکاؤٹ ہر جائے گا افرادیوں کو جیل کے چیپ چون میں بھیجا جائے گا اور گنگیسٹریڈ کے ایکار وش دائے گا چوری کی تحریک کرنے کی تھی ہے جو گھٹنا ہوئی ہے ابھی تحریک پرابت نہیں ہوئی ہے ابھی انہوں نے لاکر بند ہے انہوں نے بلایا ہے کاریگر کو جب وہ آئے گا کھولے گا وہ اس کو دیکھ لیں گے تب وہ ہر دوئی سے یہ تھی رجنی اشورما کی ریپورٹ